اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئے ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اور آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بھی کوئک ایزی اور جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے اور اس میں میں نے جو بھی انگریڈینٹز یوز کی ہیں وہ تقریبا ہر گھر کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو آج میں ریسیپی بنانے جا رہی ہوں کلپ سینڈوچ کی اور اس میں جو انگریڈینٹز یوز ہوں گے اس میں مجھے چاہیے بوائل شرٹ کیا ہوا چکن ہے میرے پاس یہ ہاف کپ جو ہے وہ میونیز ہے ٹیمارٹر کے سلائسز ہیں ککمبر کے سلائسز ہیں سالات پتہ ہے چیز ہے میرے پاس آپ چاہیں تو سلائس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دو ایک جو ہیں وہ میں نے فرائی کر کے رکھے میں اور سلائس لیے ہیں میں نے جسے کی گنارے میں نے کاٹ لیے ہیں سول جائے گا ٹو ٹیسٹ اور بلیک پیپر جائے گا کوارٹری سپون چلیں تو پھر اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بوائل چکن ہے میری اور اس میں میں ڈالوں گی ٹری ٹیبل سپون کے قریب میونیز اب اس کو میکس کریں گا ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی بلیک پیپر کوارٹری سپون سول جائے گا ٹو ٹیسٹ اب بھی چک لیجئے گا کیونکہ میونیز میں بھی تھوڑا سالٹ ہوتا ہے سالٹی ہوتا ہے تو اسے ساف سے ڈالیے گا یہ دیکھیں ہمارا میکس کر وہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو جو ہوں سلائسز کو جو ہے وہ میں براؤن کر لوں گی آپ چاہے ہیں تو تھوڑا اور کلر دے سکتے ہیں میں بھی ابھی سے تھوڑا سا کلر اور دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ اچھا لگتا ہے اسی طرح میں جو سارے سلائسز ہیں ان کو میں اسی طرح سے ہلکہ ہلکہ سا براؤن کر لوں گی یہ دیکھیں چلیں اب اپنے جو سینوشز کو سنبھل کرتے ہیں پہلے سلائسز پہ میں میونیز لگاؤں گی اسی طرح ایکی کر کے میں تینوں سلائسز کو لگا لوں گی اب سب سے پہلے میں اپنے چکن رکھوں گی اس طرح سے پورے سلائسز کو کورٹ کر دیں گے اب اس پہ میں کمبر کے سلائسز لگاؤں گی یہ ایک سلائسزز کے اوپر رکھ دیں گے ہم لوگ اب میں سلات پتہ رکھوں گی اس کے اوپر اور اب جو فرائی کر کے میں نے ایگ رکھا ہوا تھا وہ میں اس کے اوپر رکھوں گی یہ مجھے تھوڑا سلائسزز سے تھوڑا بڑا لگ رہا ہے تو میں اس کو کٹ کے سلائسز کے برابر کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس پہ میں ٹا مائٹر کے سلائسز چیز رکھوں گی چھوٹے پیسزز میں آپ چاہیں تو پورا ایک سلائس چیز بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا سلائس چیز تو میں نے وہی اس کیا ہے اب اس پر ہم ٹیمارٹر کے سلائس رکھیں گے اور آپ پر میں جو سلائس میں نے مائونیز لگا کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر لگا دوں گی اور یہ ہمارا کلپ سینڈویٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے لئے آپ چاہیں تو سلائس کے میرے پاس سلائس جو تھے بریڈ کے وہ چھوٹے تھے آپ اس کے لئے سینڈویٹ والی ہی بریڈ یوز کیجئے گا تو وہ اور اچھا لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے جو سینڈویٹیں یہ تیار ہو گئے ہیں یہ شام میں سنیک کے طور پر بھی یوز کی جاتے ہیں آپ پارٹی پر رکھ سکتے ہیں ایک ڈش کے لئے اور اس کے علاوہ آپ اسے پگنک پہ بھی لے جا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت ہی جھٹ پڑ بہت ایزی کم بجٹ میں جو ہیں وہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے اور بنائیے گا آپ لوگ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگی تب تک کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اور اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد میں رکھوں گی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی